اسی طریقے سے اگر ہم سب سے پہلے ناک کے مسائل دیکھتے ہیں کہ عموماً ہم کو فلو ہو جاتا ہے فلو کے لیے بھی یہ بہترین دوا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تھوڑی سی ادرک ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کاٹ لیا جائیں اوپر کا چھلکا اس کا ہٹا دیا جائے اور ان سلائسز کو جو تقریباً پچیس گرام ہو ان کو ایک گلاس پانی میں ڈال کے خوب اچھی طریقے سے اُبالا جائے اور اُبالنے کے بعد اس کو گرینڈ کر لیا جائے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اُبالنے کے بعد جب ادرک نرم ہو جائے تو نرم ہونے کے بعد اس کو گرینڈ کر دیجئے اور اس محلول میں آپ جو ہے ایک چمچہ ایک ٹیبری سپون شہد کا ڈال دیجئے اور یہ آپ کی دوا تیار ہو گئی جس میں ایک تیزی بھی ہوگی اس میں ایک بارک بارک سی ادرک کے ریشے بھی آئیں گے اسے آپ چمچے کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کے گلے کا درد آپ کے فلو کا مسئلہ آپ کے خانسی کا مسئلہ آپ کے خشونت جو ہوتی ہے خوشکی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کی خانسی کے لیے یہ بہترین علاج ہے کہ صرف دو چیزیں ادرک اور شہد کے استعمال سے آپ کے یہ تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی اگر آپ کو فلو زیادہ ہے تو فلو کے لیے ادرک کو اسی طریقے سے سلائسز کر کے اس کی چائے بنائی جائے اور اس میں آخر میں شہد اور پھر اس کے بعد نمبو نچور دیا جائے تو پھر یہ فلو کی بہترین دوا بن جاتی ہے اور اس کا استعمال خاص طور پر آج کل کے دنوں میں آپ دیکھئے کہ آوازوں میں بھی خرابیاں ہو رہی ہیں نزلہ اور زکام بھی ہو رہا ہے تو اس کے لیے ادرک کی چائے بہترین ہے کہ اس کے سلائسز کر لیے جائیں اور اس کے بعد اس چائے کو اس میں شہد اور نمبو ڈال کے استعمال کیا جائے